سانسد اور ودائیکوں کے گود لیے زیادہ تر گاؤں خستہ حالت سے گزر رہے ہیں ایسا ہی حال حتین ودائن صفا کے گاؤں مانپور کا ہے جسے انولو ودائیک کہر سنگھ راوت نے ساڑھے تین سال پہلے گود لیا تھا یہ گاؤں آج پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہا ہے حتین ودائن صفا کے گاؤں مانپور کی جنسنگھیا قریب پندرہ ہسار ہے لیکن جنسنگھیا کے حساب سے پینے کے پانی کی کوئی سوویدھا نہیں ہے آج بھی گاؤں کی مہلائیں پرانے زمانے میں پانی کی ترج پر گھنٹوں پیدل چل کر جنگلوں میں لگے نلکوپوں سے پینے کا پانی لاتی ہیں پانی بلکل بھی نہیں آگی پانی کو تین تین میلتے پانی آرہا ہے پانی بلکل نہ بدلی آئی آب ہے نا گام میں اتنا نرکھ پیرو کوئی آئے میں لو کچ کر رہو نا کوئی کچ کر رہو کچ بھی نہ کر رہو پینے کا پانی کہا سے پیگیا تھا؟ پانی پینے گام باہر سے آتا ہے کھیتن پہ تھے بہت دور تھے انیلو بیدھائک کہر سنگھ راوت نے سارے تین سال پہلے جب گاؤں کو آدرش گاؤں یوجنا کے تحت گودھ لیا تھا تو گاؤں والوں میں آس جگی تھی کہ اب ان کے دن بہو رہیں گے لیکن سالوں بھی جانے کے بعد بھی حالت جس کے تس ہے گاؤں والے آج بھی بھوند بھوند پانی کو مہتاج ہیں آج گاؤں کی چاروں طرف جنگل میں بھی پانی میٹھا نہیں ہے اور گاؤں میں تو پانی کی وجہ سے بہت تراہی مچی ہوئی ہے چاروں طرف آپ سوڑا شام دیکھن ہماری بہن بیٹیاں مٹکا لے لے کر کے جو ہے جیسا بھی وہ پانی ہے اسی پانی کو جو ہے مطلب جو ہے جو ہے جو رہے لوں وینی ویلی او جنہ کا بھی ہمارے گاؤں میں وہ ہے لیکن اس کی نا تو پورے گاؤں کے ہر راستی میں پائبلین لے لیو گئی ہے اس کے علاوہ گاؤں میں گرامینوں کے لیے میڈیکل سبیتھا کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے پلبل سے ریشی بھاردواج کی ساتھ ٹیم فوکس ہریانا 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 موسیقی